کراچی میں قیام امن کے لیے وزیرالہ ہاؤس میں وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی صدارت میں اجلاس ہوا اجلاس میں پیپس پارٹی سندھ کے سینئر نائف صدر ڈاکٹر زلفکار مرزا نے وفاق کی وزیر داخلہ رحمان مالک پر شدید تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ وفاق سندھ کے معاملات میں مداخلات بند کرے رحمان مالک ہر چند روز بعد کراچی پہنچ جاتے ہیں ان کی کراچی عامات پر پابندی آئیت کی جائے ڈاکٹر زلفکار مرزا کا مزید کہنا تھا کہ رحمان مالک منتخب تو سندھ سے ہوئے ہیں لیکن ترجمانی ایک دوسری سیاسی جماعت کی کرتے ہیں دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ منظور و سان نے کہا کہ سندھ حکومت کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہے نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے وفاق کی مدد چاہیے میں تو چاہتا ہوں وفاق کی مدد چاہیے لیکن میں نے میرے طرف سے ایسی کوئی بات نہیں سندھ کا بینہ کے اجلاس میں وزیراعظم یوسف رضا گلانے کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ اپنی قیادت کے منڈیٹ کے ساتھ سندھ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ درشتگردوں کے خلاف تھوست کاروائی کی جائے گی اگر ہم نے کاروائی نہ کی تو کوئی اور کر سکتا ہے اس موقع پر وزیراعظم سندھ سسی پلیجو کا کہنا تھا کہ بوری بن لاشے ملنے پر پیپلز پارٹی کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے کراچی میں حالات کنٹرل کرنے کے لیے فوج بلائی جائے